بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عفیز اللہ شاہ شمیہ آپ دیکھ رہے ہیں سامل نیٹ فرک آج کی جو تازہ ترین سیاسی صورتحال پر تفسرہ کرنے کے لئے مجھے کہا گیا ہے گزشتہ روز جو کہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے جس میں ایک تو ہماری پاک عواج نے جو اپنی میٹنگ کی اور یہ بات طے کی کہ جنہوں نے فوجی عملاق ہوں یا پاکستانی عملاق اور جو شہدہ کے یادگارے ہوں یا دیگر چیزیں جو توڑ پھوڑ میں ملوث ہیں اور جو شر پسند اناثر نے یہ کاروائی کی ہے ان کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جائیں گے تو یہ ایک بات خوش آئند ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کیونکہ کسی کو ایندہ اس بات کی جرت نہ ہو کہ جو کاروائیاں ہمارے دشمن بھی نہ کر سکے وہ آج کاروائیاں ہم لوگ کر رہے ہیں تو لازمی بات ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسے محرکات ہیں جن کا ہمیں پتا چلنا بہت ضروری ہے اور وہ تب پتا چلے گا جب ان کو لوگوں کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا شر پسندوں کو اور ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی دوسرا یہ ہے کہ برسر اقتدار گروپ آہ نے کل سپیم کورٹ کے پاس دھرنا دیا اور یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر آپ پوزیشن دھرنا دے سکتی ہے اور احتجاج کر سکتی ہے تو ہم بھی احتجاج کر سکتے ہیں اب ایک طرف جو کہا جا رہا ہے جو لوگوں کو بابر کرائے جا رہا ہے کہ وہ پاک فوج کے خلاف ہیں اور اس کی امپرزور مضمت کرتے ہیں کیونکہ پاک فوج ہی کے جوان اور افیس ران اس ملک کو آج بچائے ہوئے ہیں اور ملک کو قوم کے لیے جو شہادتیں دے رہے ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اسی طرح عدلیہ کے خلاف دھرنا دینا یا قراردادے پاس کرانا قرارداد وہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم اس پاور میں نہیں ہوتے کہ ہم اس کو منوا سکیں تو پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں تو ہم مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عدلیہ ہو یا پاک فوج ہو یہ دو ادارے ہماری امیدوں پر آہ وابستہ ہیں اور ہماری قوم کی امیدوں پر پورا اتر رہے ہیں اور انصاف مہیا کر رہے ہیں تو جب وہ انصاف مہیا کرنے لگے تو ہم ان کے خلاف ہو جاتے ہیں اور جب وہ انصاف کے فیصلے نہیں کرتے تو تب بھی ہم ان کے خلاف ہوتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آخر چاہتے کیا ہیں پاکستانی قوم برسر اقتدار گروپ ہو یا پوزیشن جب وہ پوزیشن میں آتے ہیں تو وہ ایسے اقدامات کرنے شروع کر دیتے ہیں جب دوسرے لوگ پوزیشن میں آتے ہیں تو وہ بھی یعنی مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے یعنی یہ پوزیشن ہو یا اقتدار اس کو عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے اس وقت جو مہنگائی نے قوم کی حالت بنائی ہوئی ہے بے روزگار کی وجہ سے قوم کی جو حالت ہے یقین جانے غریبوں کو چولے جلانے کے لیے بھی کچھ نہیں مل رہا وہ فاکروں خودکشیہ کرنے پر مجبور ہیں اور کئی ایسے گھرانے ہیں جو ہماری نظر میں ہیں اور کہ ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اب آٹا یا گندم جو ہمارے ملک میں وافر مقدار میں ہونی چاہیے تھی اب اس کی بھی شاٹی ہے اب گندم کا نیا سیزن شروع ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود غریب بچارہ گندم سے محروم ہے اور آٹے سے محروم ہے جب ہمیں بنیادی سہولیاتی مجسر نہ ہوں جب ہمیں کھانے پینے کی چیزیں مجسر نہ ہوں جب اب بنیادی انصاف بھی مجسر نہ ہو جب اب ان لوگوں کو کہ جب سلاب آئے تو فوج آ جائے جب میٹر چیک کرنے ہو تو فوج آ جائے زلزلیں ہوں تو فوج آ جائے امن قیم کرنا ہے تو فوج آ جائے اور اب ہم نے جو حال ان کے ساتھ کیا تو یہ ناقابل برداشت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو تین سوال جو کہ اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف پنجاب اور دیگر صوبائی گورنمنٹوں پر میرے سوال ہیں کہ پہلی بات کہ جی پیو سے جب جلوس نکالا گیا اعتجاجی جلوس جنہوں شر پسندوں نے جا کر جناہ ہاؤس کو گرایا توڑ پھور کی اور راستے میں توڑ پھور کرتے رہے گاڑیوں کو جلاتے رہے تو تین گھنٹے تک انہیں کیوں نہ روکا گیا اور وہ کس طرح آم جی پیو چاوک سے ہوتے ہوئے تو وہ جناہ ہاؤس تک کیسے پہنچے راستے میں کیا کوئی رکاوٹ نہیں تھی کیا پولیس اور کوئی ایسا دارہ نہیں تھا اور پھر وہاں پر کور کمانڈر اس کی جو فیملی تھی وہ کن حالات میں وہاں موجود تھی کن حالات میں وہاں سے وہ دھوڑے کیسے نکلے اور ان کی بات کیوں نہ سنی گئی اور ان تین گھنٹوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو انہیں روک سکتا شرپسند انعاصر کو اور دوسرا کہ شرپسند انعاصر جو ہیں انہوں نے صرف ایسی املاک اور ایسی ہماری شہدہ کی یادگاروں کو ہی کیوں نشانہ بنایا تیسری بات احتجاج کرنا ہر سیاسی کا حق ہے تو یہ جو احتجاج کیا گیا کیا یہ احتجاج تھا کیا ہم نے جو توڑ پھوڑ کی ہے یہ کوئی کسی کی ملکیت تو نہیں تھی یہ تو پاکستان کی ملکیت تھی یہ تو پاکستانی فہود کی ملکیت تھی یہ تو ہماری ملکیت تھی عوام کی ملکیت تھی تو اسے کیوں توڑا پھوڑا گیا کیا ان عملات کا کیا قصور ہے یا یہ ان عملات میں رہنے والوں کا کیا قصور ہے ان چیزوں کو جب تک ہم نہیں دیکھیں گے اور پھر جو اور اگلا سوال ہے کہ اقتدار والوں کو کیا ذریبت پیش آئی جبکہ وہ اقتدار میں ہیں کہ انہیں احتجاج کی اور انہیں دھرنا دینے کی اور سپریم کورٹ کے سامنے اور ججوں کے خلاف باتیں کرنے کی انہیں کیا ذریبت پیش آئی جبکہ وہ اقتدار میں ہیں وہ تو چاہیں تو اپنے حکامات منوا سکتے ہیں یہ ایسے سوالات ہیں جو ایک محبی وطن یہ سوال کرتا ہے اپنی گورنمنٹ سے اپنے سربراہوں سے اور اپنے سیاسی لیڈروں سے کہ ہم ان باتوں کا سوال دیں اور پھر غریب کو روٹی کون دے گا یہ تو اقتدار کی جنگ ہے اپوزیشن کی ہو یا برس اقتدار گروپ کی یا اتحاد کی تو یہ تو اقتدار کی جنگ ہے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا غریب کو عوام کو روٹی کی فرامی اور کیا سستہ انصاب مہیا کرنا اور سستی ایشیا مہیا کرنا کیا ان کا کام نہیں ہے جزاک اللہ موسیقی